اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج گھر کا بہت زیادہ کام تھا بہت کام کیا ویسے تو کعوہ پیتے ہیں بہت زیادہ کوئی ڈم ہے اور میں نے بھی کعوہ ہی سٹارٹ کر دی تھا لیکن بہت زیادہ تکاوٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ مزیدہ چائے بنائی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اچھا جی چائے کے لیے چائے بنا رہی تھی اور چائے میں کیا کیا ڈالتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے جی میں نے دو کپ چائے بنانے تھے تو دو کپ چائے بنانے کے لیے مجھے دو چمچ چینی چاہیے تھی جو کہ میں نے ڈال دی ہے سب سے پہلے میں نے چینی ڈال دی ہے اور بالکل ہلکی آنچ پہ میں جی چینی کو جو ہے ملٹ ہونے دوں گی یہ جیسے ہی ملٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس کے اندر جی پانی ایٹ کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حچے سے ملٹ ہو رہی ہے اور یہ چائے ایسی ہے جو تھکاوٹ منٹوں میں اتار دیتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے جو چائے کے شوقین ہیں وہ تو ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ کیسی کے چائے واقعی ہی مزیدار اور کیسے بنائی جاتی ہے تو بس میں ویسے تھکاوٹ پینا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن بہت تھکاوٹ ہوتی تو میں نے کہا کیوں نہ یہ ولی چاہے بنائی جائے ایسا جی یہ میں نے ملٹ ہو گی تھی چینی ابھی میں اس میں دو کپ چائے بنا رہی ہوں تو ڈیر کپ میں نے پانی ایٹ کر دی ہے سب سے پہلے جیس میں میں نے جو ہے الائچی ڈالی ہے تین دانی الائچی کے ڈال دی ہے کیونکہ اس سے خوشبو اور بہت ہی مزے کا ڈیسٹر آتا ہے اچھا جیس میں دار جین ہی ڈالی ہے درگ ڈال دیا ہے جیس میں میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اور اس میں تھوڑی سی مینے سونف ایٹ کر دیا میٹھی سونف یا جو سونف جوتی ہے وہ ہلی ایٹ کر دیں اور جیس میں پتی ایٹ کر دیں پتیاں آپ کو اسی بھی ایٹ کر دیں تو کیونکہ پتی کا میٹر مطلب اتنا خاص نہیں ہے پتی مطلب اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ والی پتی ڈالیں یا والی ڈالیں پھر میں نے تو جو عام سٹور سے پتی ملتی ہے وہ ڈالیا اچھا جی اس کے علاوہ یہ بلکل دو منٹ کے لیے اب ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں جیسے ہی یہ جوش آ جائے تو پھر اس میں دودھ اٹھ کریں دودھ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے ایرانی دودھ اٹھ کریں جب سے میں گولٹا میں آئی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت ہی زبردست رکھتا ہے اچھا جی یہ ہلکی آنچ میں نے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کلڑا آگیا ہے اور خوشبو تو ایسے گھر میں مہک گئی ہے کہ جیسے میں نے کوئی سو کپ چائے بنانے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی دودھ اٹھ کر دیا ہے بہت زبردست کلڑا آیا تھا اور چائے کی خوشبو بہت اچھی رہی تھی ایسا رہ رہا تھا بس چائے کی خوشبو ہی سنگتی رہو بہت مزے کی چائے بنی تھی واقعی میں اور یہ دیکھیں جی آپ بہت کرک چائے جس کو کہتے ہیں نا کرک والی کاش میرے پاس مٹی والے گلاس ہوتے تو میں اس میں ڈال کے پیتی تو مجھے اور ہی مزا چاہتا ویسے تو میری دیورانی کو بہت پسندہ چائے لیکن وہ یہاں پہ ہے نہیں اگر ہوتی تو اس کو بھی ضرور یہ چائے میں پلاتی تو یہ جی آپ ضرور ٹرائی کریں اور تھکاوٹ جس ٹائم آپ کو وہ یہ چائے ضرور بنائیں اور منٹوں میں تھکاوٹ جو آپ لوگوں کی ختم ہو جائے گی تو یہ جی میں نے کپ میں ڈال دی ہے اور زبردست کے ساتھ بسکٹ کھالیں رس کھالیں کچھ بھی آپ کھالیں انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور پلیز سسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ